بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہی ورز آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم کیا سکھنے جا رہے ہیں آج ہم وہ چیز سکھنے جا رہے ہیں جس میں سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ کنفیوزن رہتی ہے آج ہم سٹوڈنٹ کی کنفیوزن کو دور کریں گے کس میں رہتی ہے ہمارے پاس پلاس کی سائن موجود ہوتی ہے مائنس کی موجود ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے اور ڈیویشن ہوتا ہے یہی بیسک ہمارے چار سائن ہے نا لیکن ان سائن کو جب پلاس میں مائنس میں ملٹیپلیکیشن میں یہ ڈیویشن میں کوئسن دیا جاتا ہے تو ان کو آپریٹ کرتے ہوئے ان کا آپریشن کرتے ہوئے کنفیوزن کہاں آتی ہے آنسر میں سائن کونسی رکھیں پلاس کر رہے ہیں دونوں سائن پلاس میں ہیں پلاس ہو رہا ہے دونوں سائن مائنس میں ہیں پلاس کر رہے ہیں سائن کونسی رکھیں گے اکثر اکثر سٹوڈنٹ اس میں رہتے ہیں کنفیوز آج ہم ان کا مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے میری اس پوری ویڈیو کو اور اس کے بعد end میں آپ کی یہ confusion انشاءاللہ دور ہو جائے گی شروع کرتے ہیں board میں آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ plus اور plus دونوں نمبر دونوں انٹیجرز آپ کے plus میں ہیں تو result بھی plus میں ہی آئے گا اسی طریقے سے دو نمبر ہمارے دونوں ہی negative انٹیجرز ہیں دونوں ہی نمبر minus کے ہیں minus minus plus بنتا ہے چاہے آپ multiply کر رہے ہیں multiplication میں بھی minus minus plus ہی کی سائن آ جائے گی ٹھیک ہے اور لیکن plus میں تھوڑا سا دیان رکھنا ہوگا minus minus کریں گے plus لیکن سائن آ جائے گی minus کی یہاں ریزن ہے ریزن کیا ہے سوال کو سوف کرتے ہوئے بتاؤں گی آپ کو پھر ہمیں ایک اور سائن دیکھ رہے ہیں کہ minus کی سائن ہو اور ایک plus کی سائن ہو plus minus کیا result آؤٹ ہوگا minus سے چلا جائے گا اسی طریقے سے پہلی سائن پلاس کیے دوسری minus کیے کیا ہوگا minus سے چلا جائے گا تو اب ان تمام رولز کو ہم اپنے سوال پر اپلائے کر کے دیکھتے ہیں جیسے میرے پاس ایک پہلا question ہے plus 40 لے لیتیوں میں اور اس کے بعد اس میں ہم minus کرتے ہیں کیا minus کریں گے plus 30 کو دونوں plus کے ہیں نا لیکن ہو کیا رہا ہے minus ہو رہا ہے دونوں plus ہیں positive integers ہیں لیکن ہونا minus ہے تو کیا ہوگا plus minus minus ہوگا ہی ہوگا ہی minus 40 میں سے آپ 30 کو less کر دیں گے تو آپ کے پاس نمبر آ جائے گا 10 اب 10 کے ساتھ سائن کونسی آئے گی کیونکہ یہ بھی plus کا تھا یہ بھی plus کا تھا کس کا 10 بچھ رہا ہے 40 کا سائن کونسی تھی plus کی ویسے positive integers کے ساتھ سائن نہیں لکھی جاتی لیکن یہ میں نے سمجھانے کے لیے سائن یوز کی ہوئے گئے ایک اور question کو دیکھ لیتے ہیں plus 25 ہے minus اور minus 15 کرنا ہے مطلب minus کرنا ہے ایک positive integer ہے 25 اور ایک negative ہے plus minus ہے لیکن minus کرنا ہے کیسے کریں گے 25 لے لیا اب بھی کیا بتایا میں نے minus minus کیا ہو جاتا ہے plus کیا نکل کے آئے گا 15 آنسر کیا آئے گا 25 میں plus کر دیں 15 کیا ہو جائے گا 40 easy ہو گیا نا اس rule سے کہ minus minus ہمیں پہلے بنا دینا ہے plus یہ تو تھا ہی plus میں دونوں plus کر کے آنسر دیا آئیں گے اب تیسرا سوال میں اٹھا رہی ہوں minus 9 ہے plus کرنا ہے کونسا نمبر minus 3 دونوں ہی minus کے ہیں دونوں ہی minus کے ہیں چلے پہلے rule apply کر لیتے ہیں plus minus plus minus کیا ہو جائے گا minus یعنی یہ والا rule دیکھنا ہے تو ہونا ہے minus پہلے سے موجود ہے minus 9 یہاں سے نکل کے آئے گا 3 پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں minus 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 کیا ہونا ہے plus یعنی 9 میں 3 plus ہو جائے گا confusion student کی یہ ہے دونوں minus کے تھے minus minus plus ہو رہے ہیں sign کونسی آئے گی یہی confusion ہے نا کونسی sign آئے گی یہ دونوں negative integers ہیں کر plus رہے ہوں گے لیکن sign use کریں گے minus کی کیونکہ minus کے نمبر کو aid کر رہے ہوں اب ہم ایک اور question کو اٹھاتے ہیں جو کہ ہے minus 8 minus ہی کرنا ہے minus 5 سے ٹھیک ہے 3 آ گیا confusion شروع student کی sign کونسی رکھیں گے sign بڑے نمبر کی رکھیں گے کس نمبر کا جو ہے وہ کونسا نمبر minus میں تھا وہ بڑا تھا یعنی minus 8 بڑا نمبر نمبر ہے 5 positive نکال دے باقی جو رے جائے گا وہ اس کا رے جائے گا مطلب minus کے 3 بچ رہے ہیں یہ تو سارے question وہ تھے جس میں plus آ رہا تھا جس میں minus کرنا تھا اب ہم ایک سوال ایسا اٹھاتے ہیں جو کہ ہم multiply کر کے check کر رہے ہوں گے تو ہم سوال اٹھاتے ہیں multiply کا پہلا question اور وہ ہے minus 3 multiply کرنا ہے کس سے minus 4 سے ٹھیک multiply ہو نا ہے لیکن دون negative integers ہیں کیا ہو جائے گا minus minus plus ہو جائے گا multiply کریں 3 4 are 12 multiply میں sin minus کی نہیں آئے گی plus میں ہم یہ sign use کر رہے تھے دونوں negative integers تھے plus میں sin minus کی ہو رہی تھی لیکن multiply میں minus کی sin نہیں آئے گی ایک question دیکھ لیتے ہی اسی طرح کا plus 3 ہو ہمارے پاس اور multiply کرنے کو کہا جائے minus 5 سے ایک plus ہے number اور ایک minus میں ہے plus minus ہم جانتے ہیں minus ہوگا plus minus minus ہوگا last hero minus ہوگا مطلب پہلے ہی minus کا minus کی sign ڈالتے number ہو رہا ہے multiply multiply کر دیں 3 5 15 3 5 15 لیکن minus میں اب ہم divide کی طرف آتے کہ divide میں sign پہ کیسے اثر پڑتا ہے ہمارا ہمارا جس میں ہم نے rules of science کو سیکھا کہ basic multiplication addition subtraction division ان کے sign جو ہوتی ہیں وہ operate کرتے ہوئے جب ہم سوال کو solve کر رہے ہوتے ہیں تو sign کا کس طرح میں دیان رکھنا ہے وہ کیا rules ہیں امید ہے کہ آپ topic سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ topic سمجھ میں آ گیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو subscribe ضرور کیجئے like کیجئے comments ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ